السلام علیکم یہ آپ کے سامنے 3 پیس لون کا سوٹ اور اس کو ہلکی سے میں نے ڈیزائننگ دی ہے یہ پٹی لگا کر اور اس کے ساتھ میں نے چکن کی چھوٹی چھوٹی لیس اٹیچ کر دی ہے اس کو میں نے سمپل ہی رکھا ہے گرمیوں میں ہلکے پھل کے کپڑے بھی پہننے چاہے اس کو تھوڑا سا میں نے بیگی سٹائل میں کھلا سا سٹیچ کروایا ہے جو سلیوز ہیں اس کو بھی میں نے اس طرح سے پٹی لگا کے اس کے ساتھ بٹن اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ لون کا دوبٹہ ہے بڑا خوبصورت ساتھ جس کو میں نے سمپل پیکو کروائی ہے زگزگ پیکو اس کا نیک لائن پہ پائپن ورک کروایا میں نے اور یہ ساتھ سمپل ٹراؤزر ہے بڑا ایلیگنٹ سا لگ رہا ہی ہے اچھا یہ دوسرا ڈریس ہے میرے پاس آئس بلو کلر میرا فیوریٹ کلر جس کو میں نے بڑی خوبصورتی سے بنوایا ہے یہ بریزے سٹائل میں فول ایمبروائیڈری ہے اس کے ساتھ یہ ایمبروائیڈڈ سٹرائپس والا دوبٹہ ہے پرنٹیڈ لون میں ہی ہے یہ بھی یہ دیکھیں کتنا کلر فول دوبٹہ ہے بہت خوبصورت دوبٹہ ریڈی ٹو ویئر تھا کچھ کروانا نہیں پڑا اس کی نیک پہ میں نے اس طرح سے یہ پرل لگوا لیا ہے اس کے سلیوز پہ اس طرح سے جس کو لپیاں بولتے ہیں وائٹ کلر میں میں نے اس کو صرف وائٹ کلر ہی اس پہ ایٹ کیا ہے یہ اس کا بڑا خوبصورت سے دامن ہے جس کا اوپر نیچے میں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اور یہ میں نے چاک پٹی وائٹ کلر میں استعمال کی ہے بہت ہی الیگنٹ لگ رہا ہے یہ آپ فارمل میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آنے جانے میں پارٹی ویئر اچھا یہ ہے اس کے ٹراؤزر پہ میں نے وائٹ کلر ایٹ کیا ہے تاکہ سوٹ کے ساتھ اس کا کامبینیشن اچھا رہے آئیس بلو کلر ویسے بھی اچھا لگتا ہے اچھا یہ پنک کلر شاکنگ پنک کلر میں ڈریس ہے جو بلوک پرنٹڈ ہے یہ الکرم کا تھری پیس ہے اس کے ساتھ نیک لائن بنی بھی ہے تلہ ورک کے ساتھ اور شیفون کا اس کے ساتھ دبٹا ہے اچھا اس کے سلیپس میں میں نے چکنگ کی لہس لگائی ہے چھوٹی چھوٹی وائٹ کلر میں اس کے چاک پہ اس کے دامن پہ بھی وائٹ کلر کی لہس لگائی ہے ہلکا سا اس کو بس میں نے ریزائن کیا ہے کیونکہ اس کا گلہ جو تھا وہ بنا ہوا تھا اچھا اس کے ساتھ شیفون کا کرنکل شیفون کا دبٹہ ہے جس کو میں نے زگ زگ پیکو کروالی ہے سیمپل اچھا اس کے ٹراؤزر پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر لیس دے کر اور پلیٹس ٹلوا کر اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے اچھا یہ بڑا خوبصورت سا میرا عید کا جوڑا ہے جو میں نے ڈیزائن کیا ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہ پہلے ہی بہت خوبصورت ہے اس کو میں نے زیادہ ڈیزائن نہیں کیا اس کا دبٹہ بڑا خوبصورت لگا مجھے سٹرائپس کے ساتھ اچھا یہ تل اور سیکوینس ایمبروائیڈری ہے یہ بھی الکرم کا تری پیس ہے جس پہ میں نے ٹسل لگائے ہیں اس پہ میں نے ٹوٹل فائف ٹسل لگائے تھے اچھا اس کے سلیپس میں میں نے لیس ایڈ کی تھی تاکہ تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ لک آجائے اچھا اس کے دامن پہ بھی لیس تھوڑی سی میں نے لگا دی میں نکل چلو پارٹی ویئر لک آجائے ایڈ کا جوڑا کمپلیٹ ہو جائے یہ ٹیکسچر لون ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کا پیچ دیاوا تھا جو میں نے پیچ دو گوٹا ور کے ساتھ اس کو لگایا ہے اوپر بھی گوٹا لیس ہے اور نیچے بھی لو گوٹا لیس ہے اور اس کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت لون کھارڈی کا گولڈن سٹرائپس میں دو گٹا ہے جس کے میں نے چاروں طرف مرون کلر کی لیس لگا کر اس کو کمپلیٹ کیا ہے بہت خوبصورت میرا یہ فیوریٹ جوڑا بہت کمفرٹیبل بنایا میں نے اس کو اچھا یہ ایک اور سوٹ ہے تری پیس یہ لائم لائٹ کا ہے اس کا فول نیک لائن ایمبرائیڈ ہے اور ہیوی ایمبرائیڈ ہے اس کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے شفون کا دو گٹا ہے سات کرنکل کا اس کا میں نے بوٹ لائن گلا دیا ہے بلکل سمپل کیونکہ فول تو یہ کام والا تھا اس کے سلیوز میں میں نے ہلکی سی لیسنگ دی ہے سنٹر میں اس کو میں نے سمپل رکھنے کی کوشش کی ہے اس کے میں نے دامن پہ بھی سنٹر لیسنگ دی ہے اور اس کے نیچے دامن کے بورڈر پہ بھی میں نے لیس لگائی ہے چکن کی اس کو میں نے زیادہ سمپل رکھنے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے ٹراؤزر پہ ڈیزائن بنایا تھا ٹراؤزر پہ میں نے سلیوز کی ہی پٹی لگا کر اس کو دو دفعہ میں نے لیسنگ لگائی ہے اسے کٹ کر کے ٹراؤزر بہت الیگنٹ لگ رہا ہے آف وائٹ کے ساتھ اس کے ساتھ کرنکل شیفون کا دبٹا تھا تو میں نے اس کو سمپل پیکو کروا لیا آج کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور مزید ڈیزائنز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ